کیا ہوا؟ جب اچانک ایودھیا پہنچا، پشپک ویمان اور سیکڑوں ناغوں کا جھنڈ ان کا سمبندھ ناغ لوگ سے بتایا جا رہا ہے۔ آخر رام مندر میں پران پرتشتھا سے پہلے اچانک اتنے سارے چمتکار کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے گدھوں کا جھنڈ رام مندر کے آس پاس دکھائی دیا جسے جٹائیوں کے ونشج کہا جا رہا ہے۔ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بھالو ایودھیا میں اچانک سے دیکھے گئے جو کی جامبند کا پرتیک ہے۔ لیکن اب ایک ایسا چمتکار دیکھنے کو مل رہا ہے جسے دیکھ کر ایودھیا کے لوگ حیران ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت بڑے رہیسی سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ آخر پران پرتشتھا سے پہلے پشپک ویمان ایودھیا میں کیوں آیا؟ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ایک سچے سناتنی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جائے شری رام ضرور لکھیں۔ کیا ہوا؟ جب ایودھیا میں پرکٹ ہوا ساکشات پشپک ویمان رام مندر میں کام کر رہے مجدوروں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو سبھی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ 22 جنوری پران پرتشتھا سے پہلے ایودھیا میں اتنے بڑے چمتکار کا ہونا سبھی کو آشچرے میں ڈال رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے ساکشات درشن کیے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں دیکھی جو بات بتائی اسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستوں 22 جنوری 2024 کو رام للا ایودھیا کے نئے بھوی مندر میں ویراجمان ہوں گے۔ اس شب کارکرم کے لیے پورے دیش میں نمنترن بانٹا جا رہا ہے۔ شہر سے لے کر گاںو تک گھر گھر اکشت وطرن میں بچوں سے لے کر بڑے تک سہیوگ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کی مہلائیں بھی گھر گھر جا کر اکشت اور شری رام کی ایودھیا کی فوٹو وطرن کر رہی ہیں۔ آیودھیا میں رام مندر میں بھگوان رام للا کی پران پرتشتہ کارکرم کی تیاریاں تیزی سے کی جا رہی ہیں۔ اس کارکرم کو بے حد بھوی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ اس بیچ رام مندر نرمان کا کارے بھی تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ مندر نرمان میں جو لکش لیا گیا تھا اس میں لگ بھگ اسی فیصدی کارے ہو چکا ہے۔ ستر کھمبوں پر مورتی کاری کا کام چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں تیوہار کی وجہ سے یہ دھیما پڑ گیا تھا۔ لیکن اب وہ بھی تیز گتی سے پورا ہو جائے گا۔ نرمان کارے جلد سے جلد پورا کرنے کے لیے سب ہی مزدور رات دن محنت کر رہے ہیں۔ لیکن دس چنوری کی رات کچھ ایسا چمتکار ہوا جسے دیکھ کر سب ہی مزدوروں کے ہوش اڑ گئے۔ جب راتری کے سمیں سب مزدور اپنا کام نپٹا کر تمبو میں سو رہے تھے۔ اسی سمیں اچانک سے انہیں وہاں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ سوریش نام کے ایک مزدور نے جب تمبو سے باہر جھانک کر دیکھا تو اسے رام مندر کے پریسر کچھ عجیب سی پیلی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آیا۔ جب ہمت کر کے سوریش رام مندر پریسر میں پہنچا تو وہاں کا نظارہ بہت چونکانے والا تھا کیونکہ وہاں پر اسے ایک بہت ہی دیوی چمتکارک ویمان دکھائی دیا جس کا آکار مور کے سمان تھا جو دکھنے میں کافی سندر اور تیج سے پریپونڈ تھا جو کی رام مندر پریسر میں پچھلے کشیتر میں اتر رہا تھا لیکن اس ویمان کو نیانترت کون کر رہا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس ویمان میں اتنا تیج تھا کہ سامان نے آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا تھا لیکن سمجھ میں کچھ ایسا آ رہا تھا مانوسویم ساکشات بھگوان رام پشپک ویمان کے مادھیم سے ایودھیا میں اتر رہے ہو سوریش نے یہ چمتکار اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اچانک سے ہی وہاں بے ہوش ہو گیا کیونکہ وہاں اس کے تیز کو سہن نہیں کر پا رہا تھا سوریش جب صبح اٹھا تو وہاں اسی ستھان پر موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی مندر نرمان کارے پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے لوگوں کو روک کر اس نے راتری کی سچائی بتائی لیکن سب ہی اس کی ہنسی اڑا رہے تھے مگر سوریش من ہی من سمجھ چکا تھا کہ پربوشری رام آیودھیا آ چکے ہیں یہ اس کے لیے سو بھاگیا تھا کہ اسے اتنا سندر درشت دیکھنے کو ملا جہاں شاید اس نے ساکشات پشپک ویمان کے درشن کیے تھے یعنی کی پران پرتشتھا سے پہلے آیودھیا پرکٹ ہوا ساکشات پشپک ویمان دیش کے الگ الگ حصوں میں کئی بار عجیب سی آکرتی کے ویمان دیکھے گئے ہیں جن کا سمبند کئی بار تو ایلین کے ساتھ جوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے یعنی کی آیودھیا میں اس راتری کو مور کی آکرتی کا ویمان دیکھنا واسطہ میں پربوشری رام کا ہی کوئی سندیش ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ ویمان سچ مچ میں پشپک ویمان ہے اس کی آخر کیا گارنٹی ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پشپک ویمان کے رہسے کو اچھے سے جاننا پڑے گا آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پشپک ویمان کا رہسے بتائیں گے جسے سمجھ کر آپ کو یقین ہوگا کہ آیودھیا میں پشپک ویمان کا پرکٹ ہونا کلیوک کا سب سے بڑا چمتکار ہے رامائن میں پشپک ویمان کا ذکر ہے جو پہلے کبیر کے پاس تھا اس کے بعد راون نے اسے اپنے سوتیلے بھائی کبیر سے لنکا سمیت بل پوروک ہتھیا لیا تھا پھر راون اسی کے ذریعے کہیں بھی آتا جاتا تھا راون کو ہرانے کے بعد یہ ویمان شری رام کے پاس آ گیا وہ جیت حاصل کرنے کے بعد اسی ویمان سے کئی جگہ ہوتے ہوئے آیودھیا پہنچے تھے راون نے اسی کے ذریعے پنچ بٹی آشرم سے سیتا کا ہرن کیا تھا اور انہیں اس پر بٹھا کر لنکا لے گیا تھا کہا جاتا ہے کہ پشپک ویمان آج کے ویمان کی طرح تھا پشپک ویمان کے ذریعے راون ہوای مارگ سے سفر کیا کرتا تھا راون کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اسی ویمان کے ذریعے پربہ شری رام ماتا سیتا اور لکشمن لنکا سے آیودھیا لوٹے تھے رامائن میں جس طرح سے پشپک ویمان کا ذکر ملتا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آج کے ہوای جہاز کی طرح تھا لیکن تقنیق کے معاملے میں موڈرن ایروپلین سے بھی کہیں آگے تھا رامائن کے سندرکان کے سبتم ادھیائے میں پشپک ویمان کے بارے میں جانکاری ملتی ہے پشپک ویمان کی آکرتی مور کی طرح تھی یہ اگنی اور وائیو ارجہ سے اڑان بھرتا تھا اس کی تقنیق اتنی اتکرشت تھی کہ اس کا آکار چھوٹا اور بڑا کیا جا سکتا تھا کہا جاتا ہے کہ راون اپنی پوری سینہ کو ساتھ لے کر اس ویمان سے اڑان بھر سکتا تھا پشپک ویمان اپنے چالک کی اچھا کے انسار گتی پکڑتا تھا یا من کی گتی سے اڑان بھر سکتا تھا ویمان میں بیٹھنے کے لیے کئی آسن بنے تھے پورانک کتھاؤں کے مطابق یدھ کے بعد بھگوان شری رام نے ویمان کا پوجن کر یا دیوی ویمان واپس کبیر کو سونپ دیا کبیر نے پشپک ویمان کو بھیٹ سوروپ پربو شری رام کو دے دیا جس کے بعد اسی پشپک ویمان سے پربو شری رام ماتا سیتا اور لکشمن آیودھیا پہنچے اب دوستوں کئی ہزاروں سالوں بعد ایک بار پھر جب بھوی رام مندر کا نرمان ہوا ہے تو پربو شری رام اپنے بھائی لکشمن اور مان سیتا کے ساتھ ایک بار پھر سے آیودھیا دھام پہنچ رہے ہیں وہ بھی اپنے اسی پشپک ویمان پر جس کا نظارہ وہاں کے مزدور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں رامائن کے پرسنگ میں کہا گیا ہے کہ جب ماتا سیتا کو ہرن کر کے راون لے جا رہا تھا تو راستے میں جٹائیو نے اپنے چونچ سے راون کو چوٹ پہنچائی تھی اس سمیں راون پشپک ویمان میں ہی موجود تھا اس کے بعد راون نے تلوار سے جٹائیو کو لہو لہان کر دیا جٹائیو گھائل ہو کر زمین پر گر گئے جب سیتا کو کھوجتے ہوئے رام پیڑ پودھے اور پکشیوں سے پوچھتے جا رہے تھے تو راستے میں گھائل جٹائیو سے ملاقات ہوتی ہے مرنہ سن پڑے جٹائیو ہی رام کو بتاتے ہیں کہ راون سیتا کو ہرن کر کے کس دشا میں گیا ہے لیکن جب ساکشات پربوشری رام پشپک ویمان میں ایوڈھیا آ چکے ہیں تو بھلا ان کے پرم بھکت جٹائیو کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں ایوڈھیا میں رام لالہ کی پران پرتشتہ سے پہلے جنپد کی سیما میں گدھوں کا جھنڈ دکھائی دیا ہے ستھانیے لوگ اسے گدھ راج جٹائیو سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں وہ اسے شب سنکیت بھی مان رہے ہیں ملکی پور تحسیل کشیتر کے گاو دھرولی میں پچھلے دس بارہ دنوں سے گدھوں کا جھنڈ واس کر رہا تھا حالانکہ اس گاو سے گدھ اڑ گئے ہیں لیکن ایوڈھیا کی سیما میں یہاں وہاں دکھائی دے رہے ہیں گاو والوں کا کہنا ہے کہ پچھلے بیس ورشوں سے ہم لوگوں نے علاقے میں گدھ نہیں دیکھے اب جب رام مندر بن رہا ہے تو اس گاو میں لگ بھگ پچاس کی سنکھیا میں گدھ آکاش میں دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے سو سے زیادہ گدھ گاو میں ہی سیمل کے پیڑ پر واس کر رہے تھے گدھوں کے دکھنے کی گھٹنا کو زیادہ تر لوگ رام سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور شب سنکیت بھی مان رہے ہیں بائیس جنوری کو ہونے والے پران پرتشتہ کے سماروح میں دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے دیش ویدیش کی کئی مہان ہستی کو نمترن دیا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی نیپال میں بھی کچھ وشیش لوگوں کو سماروح میں آنے کا نمترن دیا گیا ہے اس کے پیچھے کا رہش سے جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ نیپال کو بھگوان شری رام کا سسرال کہا جاتا ہے کیونکہ نیپال ایک سمیے پر جنک پردھام تھا جہاں کے راجہ تھے راجہ جنک اور ان کی پتری تھی ماتہ سیتہ وہیں پر بھومی میں سے پرکٹ ہوئی تھی جنک پردھام جسے مِتھلا بھی کہا جاتا تھا مِتھلا سنسکرتی میں یہ مانیتہ ہے کہ جب بیٹی کا گرہ پرویش ہوتا ہے تو اس کے مائکے سے تحفہ اور انیسامگری بھیجوائی جاتی ہے اسی پرمپرہ کے مطابق جب پردھو رام کا مندر میں گرہ پرویش ہوگا تو سیتہ جی کی اور نیپال سے ایوڈھیا اپہار آ رہے ہیں جسے بھار یاترہ کا نام دیا گیا ہے رام مندر کی پران پرتشتہ کے لیے بھگوان رام کے سسرال نیپال کے جنک پر سے کپڑے پھل اور میوہ کے ساتھ ساتھ اپہار سے سجے 1100 تھال آنے والے ہیں اس میں آبھوشن برتن کپڑے اور مٹھائیوں کے علاوہ بھار بھی آئے گا جس میں 51 پرکار کی مٹھائیاں دہی مکھن اور چاندی کے برتن شامل ہوں گے 22 جنوری کو پران پرتشتہ سماروہ ہونے والا ہے اس کے لیے شری رام جنم بھومی تیرت کشیتر ٹرسٹ کی طرف سے بھگوان رام کی سسرال نیپال کے کئی گنمانی لوگوں کو نمانتران پتر بھیجے گئے ہیں دوستوں آج ہم رام مندر کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سو بھاگی ہے لیکن اس بھووی رام مندر کے بننے میں کئی ہزار کار سیوکوں اور رام بھکتوں کا بلیدان چھپا ہے اس سمائے آکرمن کاریوں نے کاشی مطورہ کے ساتھ ہی ایوڈیا میں بھی لوٹ پاٹ کی اور پجاریوں کی ہتیا کر مورتیاں توڑنے کا کرم جاری رکھا لیکن چودھویں صدی تک وہ ایوڈیا میں رام مندر کو توڑنے میں سفل نہیں ہو پائے کیونکہ ہر بار رام مندر اور ایوڈیا کی رکشہ کرنے کے لیے آس پاس کے راجہ مدد بھیج دیتے تھے ہزاروں سادھوں نے بھی مندر کی رکشہ کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی ویبھن آکرمنوں کو جھیلتے ہوئے شری رام کی جن مبھومی پر بنا بھوی مندر چودھویں شتابدی تک بچا رہا کہتے ہیں کہ سکندر لودی کے شاسنکال کے دوران یہاں بھوی مندر موجود تھا چودھویں شتابدی میں ہندوستان پر مغلوں کا آدھکار ہو گیا اور اس کے بعد ہی رام جن مبھومی ایوڈیا کو نشٹ کرنے کے لیے کئی ابھیان چلائے گئے پندرہ سو ستائیس اور اٹھائیس میں اس بھوی مندر کو توڑ دیا گیا اور اس کی جگہ بابری مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا کہتے ہیں کہ مغل سامراجی کے سنسطھاپک بابر کے ایک سینہ پتی نے بیہار ابھیان کے سمیں ایوڈیا میں شری رام کے جن مستان پر ستھت پراشین اور بھوی مندر کو توڑ کر ایک مسجد بنوائی تھی انیس جنوری اٹھارہ سو پچاسی کو ہندو مہنت رگھویر داس نے پہلی بار اس ماملے کو فیضاباد کے نیایادھیش پمپ ہری کشن کے سامنے رکھا اس ماملے میں کہا گیا تھا کہ مسجد کی جگہ پر مندر بنوانا چاہیے کیونکہ وہ ستھان پربو شری رام کا جن مستان ہے ورش انیس سو سیتالیس میں بھارت سرکار نے مسلمانوں کو ویوادت ستھل سے دور رہنے کے آدیش دیئے اور مسجد کے مکھے دوار پر تالہ لگا دیا گیا جبکہ ہندو شردھالووں کو ایک الگ جگہ سے پربیش دیا جاتا رہا لیکن سن انیس سو انیاسی میں ایک ایسا چمتکار ہوا جسے دیکھ کر مسلمانوں کی بھی آنکھیں کھل گئی یہ رام للا کا بہت بڑا چمتکار تھا کہ مسجد کے اندر سے اچانک ہی رام للا کی مورتی پرکٹ ہو گئی کچھ کٹر پنتھیوں کا کہنا تھا کہ کچھ ہندو دلوں نے راتری کے سمیہ چپکے سے یہاں پر مورتیاں رکھی ہے انیس سو ننیانوے میں بھگوان رام کی مورتیاں مسجد میں پائی گئی مسلمانوں نے اس پر ویرود وقت کیا اور دونوں پکشوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا سرکار نے اس تھل کو ویوادت گھوشت کر کے تالہ لگا دیا تیس اکٹوبر انیس سو نبے کو ہزاروں رام بھکتوں نے مکہ منتری ملائم سنگھ یادو دوارہ کھڑی کی گئی انیک بادھاؤں کو پار کر آیودھیا میں پرویش کیا اور ویوادت دھانچے کے اوپر بھگوان دھوج پھیرا دیا لیکن دو نومبر انیس سو نبے کو ملائم سنگھ یادو نے کار سیوکوں پر گولی چلانے کا آدیش دیا جس میں سیکڑو رام بھکتوں نے اپنے جیون کی آہوتیاں دی سریو تٹ رام بھکتوں کی لاشوں سے بھر گیا تھا اس سہ ہتیا کانڈ کے بعد اپریل انیس سو اکیانوے کو اتر پردیش کے تتکالین مکہ منتری ملائم سنگھ یادو کو استیفہ دینا پڑا اس سمیں کوٹھاری بندھوں کے بلیدان کی چرچہ خوب رہی دسمبر انیس سو بانوے کو جب ویوادت دھانچہ گرایا گیا اس سمیں راجے میں کلیان سیہ کی سرکار تھی اس دن صبح قریب دس بج کر تیس منٹ پر ہزاروں لاکھوں کی سنگھیا میں کار سیوک پہنچنے لگے دوپہر میں بارہ بجے کے قریب کار سیوکوں کا ایک بڑا جتھا مسجد کی دیوار پر چھڑنے لگتا ہے لاکھوں کی بھیڑ کو سنبھالنا سبھی کے لیے مشکل ہو گیا دوپہر کے تین بج کر چالیس منٹ پر پہلا گمبد بھیڑ نے توڑ دیا اور پھر پانچ بجنے میں جب پانچ منٹ کا وقت باقی تھا تب تک پورے کا پورا ویوادت دھانچہ زمین دوز ہو چکا تھا بھیڑ نے اسی جگہ پوجہ آرچنا کی اور رامشلا کی ستھاپنا کر دی مکہ منتری کلیان سنگھ کا ساف آدیش تھا کہ کار سیوکوں پر گولی نہیں چلے گی اس مہان کلیان سنگھ جی کو ہم شاشوت پرنام کرتے ہیں دوستوں رام مندر کو بنتا ہوا دیکھنا سو بھاگیا ہے لیکن جب بھی ہم اس کے پیچھے ہزاروں ہندووں کا بلیدان دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آکرمن کاریوں کے لیے آپ کا کیا وچار ہے اسے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا ہمارے مہان شہیدوں کے لیے آپ کی شردھانجلی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمیشہ ایسے ستی چمتکاری گھٹنائیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور کمنٹ میں سچی بھکتی سے جائے شریرام جائے سناتن ضرور سے ضرور لکھیں